ہمارے دسمانوں کو بھی میں سلام کرتا ہوں تو اس ملک کو ہم بیکر اور گازی کا ملک مانتے ہیں وہ اب اس ملک میں اکیلے ہو چکے ہیں تم اکیلے ہو چکے ہو یاد رکھو میں آپ تمام کو درمیان میں تھائر کر آپ کے سپر بیراہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کے لیکشن چل رہے تھے میں یہاں پر آیا تھا اور میرے بڑے بھائی جنب وڑا صلی اللہ کے لیے آپ سے اپیل کیا تھا کہ آپ ان کو عور دیں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی اور ان کو دیا یہ اور بات ہے کہ کامیہ بھی نہیں ملی مگر میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ دا کروں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور مندلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تین بہترین امیدواروں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے میں آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ان کو نا صرف اپنی دعاوں سے بلکہ اپنی اوٹوں سے بھی ان کو نوازیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مندلس کے امیدواروں کے حق میں ایکیس اکٹوبر کی صبح اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک ایک اوٹ کا استعمال کریے اور اپنی پاٹی کو کامیاب کریے اپنی آواز کو مہراشترہ کی بدھان سوام میں جائیے اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجئے یاد رکھئے کہ یہ ایک اسمبلی کے انتخالات ہیں اور آپ کسی بھی طریقے سے غفلت کا شکار نہ ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں پچھلے کئی دن سے مہراشترہ کے مختلف مخامات پر منلس اتحاد المسلمین کے انتخابی مہم کے سلسلے میں میں جا رہا ہوں اور اپنے انتخابی مہم کو چلا رہا ہوں آج شولاپور کو مجھ جانے کا موقع بلا اور کل یہاں سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں جاؤں گا بیڑ کو جالنا ناندیر پر بنی اس کے بعد ناکپور پھر ناکپور سے نکل کے ایک اور چکر بمبئی مالے گاؤں اور انگاباد پھر پلٹ کے سلسلہ پور کو ہوں گا تو اگر ہمارے دشمن یہ سمجھ رہے ہیں اگر ہمارے یہ سمجھ رہے ہیں اگر ہمارے یہ سمجھ رہے ہیں تو ایک ہی مرتبہ سمجھ رہا ہوں میں پھر سے آنگا انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا جندگی نے وفا کی تو بار بار سمجھ رہا پور کو آتا رہوں گا اور میں آپ کے درمیان میں کڑے ہو کر اپنی بات کرتا رہوں گا یقینا یہ میرے لیے باعثِ عزت اور باعثِ فخر کی بات ہے کہ ایک دیوانے سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو اتنا بے انتہا چاہتے ہیں میں آپ کا شکر بزار ہوں بزرگانے بیلد میں آپ کے سامنے چند باتیں اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کلیکشن میں جیسا کہ میں نے آپ کا شکریہ جا کیا کہ آپ نے اپنے اوٹ کا استعمال کیا میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا تھا کہ متحدہ اپنے اوٹ کا استعمال کریے اور کسی بھی طرح اپنے اوٹ کو منتشک ہونے من دیجئے مگر میری بات سے بہت سے لوگ متفق نہیں تھے میں اس گفتگو میں اس تخریر میں آپ سے کہے چکا تھا کہ فرخہ پرستی کا مخابلہ اب کانگریس انسی بھی نہیں کر سکتی میں آپ سے بار بار پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ الیکشن بی جے پی کو روکنے کا ہے مگر آپ نے اس کا کچھ اور مطلب نکالا بعض ذمہ داران نے یہ فیصلہ لیا کہ نہیں نہیں یہ سد الدین او ایسی تو جذباتی تخریر کر کے چلے جاتی ہیں مگر میں ہمارے بزرگوں سے بڑے اخلاص کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری بفتگو اگر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی ہے تو آپ مجھے اپنا سمجھ کر معاف کر دیجئے مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو کیا ہوا پارلیمنٹ کے الیکشن میں تین سو چھے سیٹ پر بی جے پی کامیان ہو گئی اس کا ذمہ دار قوم ہے بتائی آپ آج ہم سب کو یہ بات گھیرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اگر پارلیمانی انتخابات کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے گا کہ سکلرزم کے نام پر اوٹ لینا ہے سکلرزم کے نام پر اوٹ دینا ہے تو میں ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ میرے بھائی ہمارے بتین عزیز بھارت کا سکلرزم اب کسی دواخانے میں ونٹی لیٹر پر آخری سسکیاں لے رہا ہے اب سکلرزم بستر مرک پر پہنچ چکا ہے اگر آپ آ کر دوبارہ مسلم اخلیت ہمارے دلیب بھائیوں سے ہمارے دنگر سماج کے بھائیوں اور بہنوں سے کہیں گے کہ سکلرزم کو زندہ رکھنا ہے تو میرے بھائی ہم نے ستر سال اس مریض کو بہت دوائیں دی صرف ہم نہیں دوائیں دی اسی کو ہم نے زندہ رکھا اب ستر سال کے بعد اس میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں جو ہماری وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے اس میں بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں یہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے آج سکلرزم انٹی لیٹر پر ہے اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بی جے پی تین سو سی پر کامیاب ہوئی کانگریس پچپن سی پر کامیاب ہوئی یہ آپ کے لیے واضح پیغام ہے اخلمن کو اشارہ کافی ہے تین سو کے اوپر موڈی لاتے ہیں اب کانگریس پچپن پہ یا کتے پہ نہیں مال ہے میرے بھائی ابھی تو آپ ذرا خوش کے نا خون لو کم سے کم اب تو میری بات کا یقین کرو اور اکیس تاریخ کو ایک ہو کر اپنا ایک ایک اوٹ استعمال کرو کانگریس پارٹی یاد رکھو آپ اب کانگریس پارٹی نہیں اٹھنے والی ہے اگر دنیا کب سنئے میری بات کو اگر دنیا کے بہترین حکیم کو بھی لائے جائے گا اور حکیم صاحب سے بولیں گے کہ خمیرے پخ پخی بنا کر کھلاو کو بھی نیوکنے والی ہے دنیا کا بہترین حکیم بھی آ کر اگر وہ حکیم کسی نامرد کو دوا دے دے گا تو نامرد مرد ہو جائے گا مگر کانگریس کو خائدہ دے گا تو اسی لیے میں ہمارے جو دشمن کانگریس کے ہیں جو اگر یہاں چھپ کر میری بات سن رہے تو پیارے اپنے کان سے تھوڑا میل نکالو اور میں جو کہہ رہا ہوں میری بات سن دو اور اگر تم کو مرد مجاہد بننا ہے تو میرے پاس دوا ہے میں دوا دے گا وہ تم سے نہیں ہونے والا ہے کانگریس پارٹی اور داستوالی کانگریس کی وجہ سے ہی دوبارہ نرندر موڑی ہندوستان کے وزیراعظم بنے ہماری وجہ سے نہیں بنے اور اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے تو میں چالنج کر رہا ہوں کسی بھی جرہا پر تم تائے کر لو میں بحث کرنے تیار ہوں اور خدا کی خسم تم تین منٹ میں اپنے چپل سر پر رکھ کر بھارو گے میں کیوں کہنا ہوں سنوہا الیکشن ہو گئے پارلیمنٹ کے ڈلی میں ایک تنظیم ہے جس کا نام CSDS ہے اس تنظیم نے ہندوستان کے ہمارے بھارت کے پارلیمانی الیکشن کے بعد ڈیٹا بنا کر دیئے کہ ہر مذہب اور ذات کے لوگوں نے کتنا اوٹ ایک پاٹی کو دیا انہوں نے یہ کہا کہ دو ہزار چودہ میں سانتیس فیصد ہمارے ہندو بھائی اور بہنوں نے بی جے پی کو اڑ دیا نے موڈی کو اڑ دیا دو ہزار انیس میں وہ سانتیس فیصد سے چونوالیس فیصد ہو گیا سانتیس سے چونوالیس فیصد ہو گیا یہ میں نہیں بہت رہوں ڈلی کے ایک تنظیم ہے سی ایس ڈی ایس اس کا نام ہے یعنی چودہ سے پانچ سال میں ہمارے ہندو بھائی اور بہنوں نے پانچ فیصد زیادہ بی جے پی کو موڈی کو اڑ دیا اور وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں چھ فیصد مسلمان وڈ دیے تھے بی جے پی کو انیس میں بھی چھ فیصد دیے تو ہمارا کانٹا جو ہے اتے پیچ ہے اب چھے کا نمبر معلوم نہ کس کا ہوتا چھے کا ہمارے گراؤن سے رہو کچھ یہ ہے مگر یہاں سینٹیس سے چوانیس ہو گیا میں ذمہ دار ہوں پورن ذمہ دار ہے پھر اس کا میرے بھائی یہ دیٹا ہے یہ آداد و شمار ہے اور آداد و شمار جو ایکسپرٹ بناتے وہ چھوٹ نہیں بہتے بازاتہ پورے ہندوستان کے پانچ سو چالیس پارلیمانی سیٹوں پر امت بیٹھ کر کرام کر کے یہ بات نکارے اب کانگریس پارٹی سے ہم پوچھنا چاہ رہے آپ کا اوٹ کہاں آ گیا اچھا کانگریس پارٹی کو جتنے مسلمان جتنے اوٹ پڑے پورے ملک میں شاید گیارہ کول کے خریب کانگریس کو کل اوٹ پڑے میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو تکلیف ہو رہی مجھے بھی تکلیف ہو رہی کہ گیارہ کول جو کل اوٹ ملے کانگریس کو پارلیمنٹ کلیکشن میں اس میں سے ستر فیصد اوٹ مسلم اخلیت کے ستر فیصد مسلم اخلیت کے تو آپ کا معاملہ یہ ہے کہ نہیں اس کو ہی دینا انہوں ہی ہے نا کانگریس ہی ہے نا بابا کو دینا اب بابا ہار گئے تو بیٹی کو دینا ارے کب تک دیں گے تم نہرو سے دیتی جارے کانگریس کو نہرو کو دیئے شاستری کو دیئے اندرہ گانی کو دیئے راجیب گانی کو دیئے مرموہن سنگھ کو دیئے راہم گانی کو دیئے ارے میرے بھائی کیا تم کو اس لیے تم دنیا میں آئے کہ بس ان کو یوٹ دینا تم ایک مرتبہ میرے کو تو بھی ہٹ دو نا ایک مرتبہ دو پورے مل کے دو دیکھو انشاءاللہ ہوتااللہ مہاراشترا میں کن خلاف برپا کر دیں مگر ہوتا کیا کہ یہ جو سنارے مارنے والے ہمارے بچے ہیں جو میرے کو دیکھ کر پتن کی کھیش کا بہنیزارہ بتا رہے ہیں میرے بھائی آپ ان بچوں کا ساتھ بھی تو دو نا آپ بھی نوجلانوں کے سر پہ ہاتھ بھی تو رکھو ان بچوں کو بولو ان کے چھ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ بیٹا میں تیری دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہا ہوں اب تو اپنے دل کے اوپر کام کر ہم تیرے ساتھ یہ حقیقت ہے پورے مہاراشترا میں ایک سیٹ پہ کانگریس نہیں جیتی کئی پر نہیں جیتے تو ہارنے کے بعد پیدا جھگا کیا نکلتا اوے سی کی وجہ سے ہارے ارے کب تک تم میرے کو ملک بنائیں گے مگر تم کیا ہے پھر تم کیا مخنص ہے اوے سی کی وجہ سے اوے سی ارے تمہارا کو دم نہیں ہے بولنے کے لیے کہ ہم موڈی کی وجہ سے ہارے تم نہیں بولتے اس کا نام کیونکہ اس سے تم کو ڈر آئے اوے سی سے ڈر نہیں ہے تم جا کے بولنے کے نہیں اس کا نام لے کے نہیں بول سکتے کہ موڈی کی مقبولیت کی وجہ سے ہم ہارے گئے تو بولنے کے نہیں ایک شیروانی آئی تھی ہوت کاٹ دیا ارے ذرا یقین تو کرو کہ تم میں کبھی گریبان میں جھاک کر دیکھو کہ تم میں کتنی غلطیاں ہیں کتنی گندگی ہیں کتنی کمزوریاں ہیں کتنی برائیاں ہیں مگر تم اپنی گردن تمہاری اتنی موٹی ہو گئی کہ رسی جلگری مگر بل نہیں گیا گرے تو گرے میری کانوں پر یہ کانگریس پارٹی کا معاملہ ہے پورے آؤٹ ہو گئے پورے مہلاشترہ سے کلین بولڈ ہو گئے اور اگر آپ میرا ہمارے بڑے دھائی پرکاش امبیت کر صاحب سے ہمارا الائنس نہیں الگ بات ہے مگر اگر سچ فیصد پورا ان کوٹ پر جاتا تو یقیناً وہ امپی بن جاتی تھے مگر کیا ہوا اب آج کے جلسے کے بعد یہ جو کانگریس کے ہمارے دشمنہ ہیں صبح فجر کی نماز پر شروع کریں گے وظیفہ تو نہیں پڑتے یاسین نہیں پڑتے نماز پڑتے کیا شروع کرتے کل آئے چھلیں سنیں آگے یہ بات بول کے چلے گئے اپنے کچھ کرنا ہے دیکھو بچانا ہے کانگریس پاٹی کو ارے کیا تم کیا گلے میں تمہارا پٹا پڑا آپ بولانی کیا کب تک آپ بچائیں گے آپ اب نہیں بچا سکتے ان کا شروع ہو گیا انہوں خود تیار نہیں ہے لڑنے کو اللہ کس کی مدد کرتا معلوم آپ کو اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا جو اپنی مدد کے لئے مدد کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں جو ہے اپنی کھڑے ہونے کا نام ہی نہیں اچھا پھر ہم کیوں بولتے انہوں اوٹ کاٹے اوٹ کاٹے میں کانگریس راستروادی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے بولتے میں بی ٹیم ہوں میں سی ٹیم ہوں کیا کیا بولتے نہیں معلوم بولو مگر یہ بتا تمہارے پورے کے پورے ملے جا کے بی جی پی میں بیٹھ گئے شیف سینہ میں بیٹھ گئے اب ہمارے کینڈیٹ کے خلاف جو شیف سینہ کا ہے وہ کیا منلس سے گیا کانگریس سے گیا کان سے گیا بولو تو انہیں کیا تھا بھائی کانگریس میں گیا تو کیا لیک تھا اب پھرخہ پرست ہو گیا انہیں ارے انہیں کا انہیں کے دماغ میں جو فٹور بھڑا ہوا ہے ان کی پارٹی سے کھوٹ کے وہاں چلا گیا ہوں پورے ان کے سی ٹی میں نے شیف سینہ بی جی پی میں بھاگ رہے ہیں ان کا خود ممبئی کا صدر نیروپم کہتا ہے کہ ہم دو تین سی ٹی جیتیں گے باقی پر زمانت بھی نہیں بچا پائیں گے یہ انہیں وہ خود کہہ رہا ہے میں نہیں بھوڑا ہوں تو میری آپ سے گزاری سے کہ اپنا اوٹ خراب مت کریے میں ہمارے کانگریس کے دشمنوں سے بھوڑا ہوں اوٹ خراب مت کرو اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں مسلم اخلیت سے ہمارے دلیت بھائیوں سے جو ہندوستان کی سیکلورزم پہ صحیح سیکلورزم پر اٹول بھروسہ کرتے اس پر یقین کرتے ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوٹ کو ضائع مت کرو اور اگر کوئی آکھ یہ بول رہا کہ نئی مندلس کے کھڑے ہونے سے انہوں جیتے انہوں جیتے میرے بھائی اب ہو گیا آپ کچھ بھی کرو انہوں جیت رہے آپ کچھ بھی کرو بی جی پی جیت رہی اسی لئے ہم کیا بول رہے ہیں کہ جب وہاں پر سائیتیس سے چمالیس ہو گیا تم کیا رب شولہ پور میں ایک تین سیٹ کامیاب نہیں کر سکتے مندلس کے لئے تین سیٹ نہیں کامیاب کر سکتے آپ نریندر موڈی ہندوستان میں نوٹ بندی کرے پورے غریبہ برباد ہو گئے جی ایس ٹی لاغو کرے پھر سے خرید چھوڑے کارمار برباد ہو گئے سرط کے اوپر سب سے زیادہ لوگ سپاہی ہمارے مارے گئے مہاراسترہ میں دو ہزار چودہ سے اٹھارہ تک سالے چودہ ہزار کسان کو کشی کرے نوجوانوں کو نوکری نہیں دیئے اس کے بعد جو ان کا اوٹر ملتہ نہیں میں ان کو لوٹ دیتا ہوں اور جب مندلس کی بات آتی تو بولتے نہیں بھائی وہ کٹ لیں گے نا ارے وہاں کٹنگ نہیں ہو رہی یہاں کٹنگ کیوں ہو رہی پھر سمجھے میری بات کو سمجھو میرے بھائی سمجھو وہاں کوئی نہیں بولتا کامیرس کا ادمی بی جے پی کو نہیں بولتا تو موٹ ڈیوائٹ کر رہے ہمارے کیوں نہیں بولتے تو مہا پر مگر جب مندلس کی بات آتی تو ہم سے کہتے یہ اوٹ کٹنے کو آیا وہاں اوٹ کر جا رہے سنتیس سے چمالیس فیصد ہو گئے الزام ہم پہ لگتا ہے مجھ پہ لگتا ہے یقیناً جمہوریت ہے کیوں ہی کسی کو بھی اور سے یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے مگر دیتا اگر کوئی بات کہہ رہا ہے دیتا اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو کیا ہے جب دیتا کوئی بات کہہ رہا ہے تو کیا ہے جبتا ہے اچھا اور ایک بات آپ کے سمجھانے کے لیے یہ بولتے کہ ہم کھڑ رہے تو بی جے پیشو سے نہ جیتی اللہ سبحانہ وتعالی وہ بھی جھوٹ ثابت کر دیا کیسے جھوٹ ثابت کر دیا اور انہابات سے امتیاز جلیل کا اندیت بنے جب انکیاز جلیل کینگیٹ بنے میرے پاس ہیدر آباد کو اور انہابات کے انتیس کارپیرٹر آئے ہمارے جس میں پانچ دلچ آکر بولے صاحب لڑنا ہے میں ان کے چہروں کو دیکھا میں بولا مقابلہ ستھ ہوں گا تم تیار ہے صرف پچیس دن کا تائم ہے تو سب بولے لیں لڑنا ہے ہم مہنک کریں گے میں نے کہا بہت بڑی سیٹ ہے تیس سال کا شوسینہ کا ای پی ہے تو سب نے کہا حسد صاحب آپ ہی تو بولتے نہ کہ خواب دیکھنا شروع کرو اپنے خوابوں کو پورا کرو ہمارا بھی خواب ہے کہ انہابات سے ہمارا امی پی ہو میں نے کہا جاؤ میں تم کو تمہارا خواب پورا کرنے کی اجازت دیتا ہوں اللہ ہمارے خوابوں کو پورا کرے گا صرف پچیس دن کی محنت تھی پچیس دن کی محنت میں انتیاز جلیل نے شروع سینا کے تیس سال کے ایم پی کو ہرا دیا تیس سال کے ایم پی کو ہرا دیا اب بتاؤ آپ کون ذمہ دار ہے اس کا اوٹ ہم کاٹنے کا ہم پہ الزام لگاتے ہیں ہمارا کو بیٹین سیٹین بولتے ہیں مگر بھرنگ آباد میں ہم نے شروع سینا بی جے پی کو بنایا پورے مہاراشترا میں پورے ہندوستان میں پورے بھارت میں موڈی کی لہر چل رہی تھی موڈی کا توفان چل رہا تھا موڈی کی آنڈھی چل رہی تھی آر ایس ایس کے لوگ بھارت میں زلزلہ پیدا کرنے کوشش کر رہے تھے مگر پورے بھارت میں دو مخامات ایسے تھے جہاں پر موڈی کی ہوا نارانی چلی وہ ایک حیدر آباد دوسرا آپ کا مہاراشترا میں اورنگ آباد کیسے ہوا وہ متحد تھے اتحاد تھا اتحاد کی طاقت پر سب نے مل کر اوٹ گیا ہم نے کیا کہا اورنگ آباد جیتنے کے بعد سعودین اویسی نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی کامیابی نہیں ہم نے کہا یہ اورنگ آباد کے سکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کی کامیابی یقین ان کیا جلیل مسلمان ہے مگر اورنگ آباد میں سب نے اوٹ دیا دلیب بھائیوں نے دیا ہمارے ہندو بھائیوں نے دیا مسلمانوں نے دیا اور سب لو تن تھے بیزار تھے تو اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اب کانگریس پارٹی کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے اور کانگریس پارٹی کا اسی پارٹی ہے کہا ہے ان کے صدر سابقہ صدر آ رہے ہیں کام کجھر ہے پیپر نہیں آیا چلے گئے ہم کیا ہم گاڑی میں آ رہے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر رہے کیونکہ ہم ہر کو درد ہے سینے میں ہم نائنصافی کو برداشت نہیں کر سکتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو کانگریس پارٹی پارلیمنٹ میں کیا کیے کیا سوداپور کے بچے ایٹی ایس فکڑ کے جیلوں میں نہیں دالی ان کو دواب دواب کے سوداپور کے بچے ایٹی ایس فکڑ کے نہیں دالی ان کو میرے بھائی یہی پارلیمنٹ میں یو اے پی اے کا بل اللہ آیا گیا انگا فل ایکٹیویٹیز پریونشن ایک جس کو کانگریس نے لیا تیندرہ گانی کے زمانے میں جس کو چڈامرہ انہیں مضبوط کیا اور سختی پیدا کی اس میں میں مخالفت کیا کوئی نہیں سنے گا اب ایک اور ترمیم کر دی گئی کہ کوئی بھی لسٹ جاری کر دی جائے گی اور اس لسٹ میں کسی کا بھی نام لکھ کر کہا جائے گا کہ یہ ایک ٹروریسٹ ہے ڈلی میں بیٹا وائٹ انسٹیکٹر کسی کی جائدات کو ضب کر لے گا اس پارلیمنٹ کی بحث کو جا کر دیکھوا میں اور انتیاز جلیم اس بل کی مخالفت کیے میں اپنی تخریر وہاں پر کیا حتیٰ کہ جتنے پارلیمنٹ کے ممبر تھے سب بات میں آکے بولیں کہ اس بحث میں سب سے بہترین تخریر ہوئے اسی تمہاری تھی میں اپنی تعلیف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مگر آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے پارلیمنٹ میں اوٹنگ کا مطالبہ کیا دیویجن پکارا تو کیا کانگریس پارٹی نے اوٹنگ کے ساتھ اوٹ نہیں دیا اتنا بہت سخت خانون اب بہت سختی پیدا کر دی گئی کانگریس پارٹی نے اوٹ کا ساتھ دیا موڈی کا اور آپ ہم کو بولتے ہم کو بولتے کہ ہم ملے گئے پارلیمنٹ میں آپ یو اے پی اے کے بل میں آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا اور وہ ایسا خلیص خانون ہے ظلم ہے وہ اگر کسی کو پکڑے تو ایک سو بیس دن کا ڈیٹنشن ہے دنیا میں کسی ملک میں اتنا بہلا ڈیٹنشن نہیں ہے امریکہ میں دس دن ہے ایلین ایک میں برطانیہ میں اٹھانیس دن ہے رسیہ میں آٹھ دن ہے ہمارے وطن عزیز میں ایک سو بیس دن ڈیٹنشن ٹائی آپ اس کو تائید کیے بی جے پی کی ہم مخالفت کیے مائی انتیاز جلیل جب ہم بوٹنگ کا مطالبہ کیے تو کاریس والے ہس کے بولے او ایسی تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے تم دو ہی ہو میں نے کہا کبھی تم اپنی آئینے میں تمہاری بدنما صورت دیکھیں تمہارے پاس کتے پچپن ہیں تھاموش ہو گئے ادھر سے بھی جے تیوالت پکار کے بولے اے او ایسی خالی دو ہے تیرے پاس میں نے کہا دو ہے مجھے معلوم مگر پچاس سال کے بعد جب یہ ہمارا دیس جس کو ہم گاندی اور بابا صاحب امیٹکر کا دیس مانتے ہیں یہ پچاس سال کے بعد اگر جس طرح سے بی جے پی اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کا جا رہی ہے یہ ملک جب فاشس ملک بن جائے گا تو جب تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے گا تو کہے گا کہ ہاں ہندوستانی کی پارلیمنٹ میں دورے سے ایم پی ٹے جس کو دنیا دیوانہ کہی تھی انہوں نے اخل مندی کا کام کیا لوگوں کو وان کیا کہ دیکھو ملک کو بچانو لوگ نہیں سوئے ہوں کیا تو کم سے کم میں نہیں چاہتا کہ باوریس جب تاریخ لکھے گا تو یہ نہ کہہ دے کہ او ایسی کی پارٹی نے اس ملک کو فاشس ملک سے نہیں روکا ہم نے کیا ایک کام پارلیمنٹ میں آج بھی کرتے ہیں ٹرپل دا لاک کا بھی لائے کیا بولے کانگریس پارٹی نہیں نہیں بل کی ہم تائید کرتے مگر وہ فلا سیکشن نکال دے رٹی آئی کا معاملہ آیا ارے ہر مسئلے پر بے بار کریے کیسے منلش تمہیں اندرگی کر رہی ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ اپنے موٹ کی حیمیت کو سمجھئے اور میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں پھر سے مجھے معاف کر دینا اگر آپ مجھے برا سمجھتے ہیں تو یاد رکھو تم اب اس ملک میں اکیلے ہو چکے ہو تم اب اس ملک میں اکیلے ہو چکے ہو میری بات کو یاد رکھو یہ اندھیری رات بڑی لمبی رہنے والی ہے میں درا کر تم سے اوٹ نہیں ماند رہا ہوں میں سچائی اور حقیقت پر مبنی حالات تمہارے درمیان میں بیان کر رہا ہوں اگر مجھے اس پر تنقیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو بنایا جائے مگر میں جب تک زندہ لہوں گا سچ کو بیان کرتا رہا ہوں اور سچ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں اکیلے ہیں اور یہ رات لمبی ہونے والی ہے جو اس ملک کو ہمیں کر اور گازی کا ملک مانتے ہیں وہ اب اس ملک میں اکیلے ہو چکے ہیں تم اکیلے ہو چکے ہو یاد رکھو اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانگریس کی بیساکیوں کے سارے سمیں کھڑے ہو جاؤں گا نہیں میرے بھائی اب تم کو کسی کے بیساکیوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ذات پر توقع کرو اللہ پر فروسہ رکھو اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر کھڑے ہو کر ان ظالموں سے مقابلہ یہ کام تم کو کرنا اگر تم بار بار مڑھ مڑھ کر دیکھو گے اندھیرہ بہت ہے جب ایک چھوٹا بچہ چلتا ہے نا گلی میں اگر لائٹ نہیں ہے وہ ایسے سولاپور کی گلیوں میں اندھیرہ بہت ہے لائٹ ہے جب چھوٹا بچہ اندھیری گلی میں چلتا ہے تو مڑھ مڑھ کر دیکھتا ہے موہ میں اونی ہوتی ہے کہ کوئی آتو نہیں رہا ہے آتو نہیں رہا ہے وہ حال ہمارا کر گئے ہیں وہ حال ہمارا کر گئے ہیں میرے عزیز دوستو بزرگو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نفرت کی فضائیں اتنی بڑھ چکی ہمارے ملک میں اور اس کی مثال کیا ہے سنو اس کی مثال ہے جھارکن میں تبریس کی موت میں رانچی گیا تھا تبریس کی بیوہ سے جو ہماری بیٹی ہے شاہستہ جو بیوہ ہو چکی ہے اس سے ملاخات کیا ہماری بیٹی نے آ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ مجھ سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ تبریس کی موت کا انصاف ملنا چاہیے ہوئی اسی صاحب آپ اٹھاؤ اس مسئلے کو میں نے کہا میں نے تو اٹھایا تو ان کے رسدار نے کہا کہ ست ساتھ آپ جہاں کہیں بھی تخریر کرتے ہیں وہاں تبریس کو اٹھاؤ تاکہ دنیا تبریس کو نہ بھول جائے تاکہ دنیا تبریس کو نہ بھول جائے جس طرح دنیا محسن شیخ کو بھول رہی ہے میں تبریس کو نہ بھولنے دوں گا نہ محسن شیخ کو تم کو بھولانے دوں گا میرے بھائی تبریس کو چور سمجھ کر مارا گیا اور وہ ویڈیو جا کر دیکھو اس میں خصوصیت کیا ہے جب تبریس کو مار رہے تھے تو اس کا نام پوچھا تبریس نے کہا سونوں 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 اس کے بعد اس کے غلطی سے نمو سے نکل گیا کہ اس کا نام تبریس ہے اس کے بعد ناتوران گھوٹسے کی اولاد جو تبریس کو خوب مارا خوب اتنا مارا رات بھر مارے اور تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ خواتین کھڑے ہیں معصوم بچے کھڑے ہیں کھڑے کھڑے ہیں کسی میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ کوئی جا کر ان شیعتین کو بولتے گئے بس کر اس کو پانی پلا دے یہ کسی کے ماں کا بیٹا ہے یہ کسی کا شوہر ہے اس کی بیوی ہوں گی اس کے بھائی ہوں گی صبح میں حضرت پولیس آئی اور آ کر پولیس ٹیشن دیکھ گئی اور وہاں پر بھی اس کو ملنے نہیں دیا بڑی مشکل سے چائزتہ نے بدا پات کی تو تبریس نے دو ہی لفظ کہے ہاں لکھ جاؤ ورنہ میں مر جاؤ کوٹ کو لے کر گئے کوٹ میں ڈال دیئے اور اس کے بعد جیل جیل سے معلوم ہوا ایک دن کے اندر تبریس مر گیا اور جب تبریس کی موت کی ریپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ تبریس کے سر کی کھوپڑی تین جگہ پر فریکچر ہو گیا اب بتاوا لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ تم فرقہ پرست ہو تمہاری زبان میں کڑواک ہے اے ظالم وہ تمہارا ظلم میری زبان کو پڑوی کر دیا تمہارے یہ کہانیاں تمہارے یہ مار پیٹ میری زبان میں کڑواک پیدا کر دیا میں کس مو سے کیسی بات کروں بتاؤ اگر ظالم ظلم کر کے یہ سمجھ رہے کہ میں ڈر جاؤں گا تو یاد بکھو ڈر نام کی چیز میرے خریب نہیں آئے گی انسان تعالی اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں تیرا موتاج تھا ہوں اور رہوں گا مجھے دنیا اور دنیا انہوں کا موتاج بد بنا جس دن میں دنیا یہ اختدار کی ظالم کرسیوں پر بیٹنے والوں کا موتاج ہوں گا اللہ تم مجھے اس دنیا سے اٹھا میرے عزیز دوستوں اور مصرقوں اب بتاؤ سکر نظم بھلی میں ایک دو نوجوان بچے گلی میں جا رہے تھے بحیث ہو گئی نوجوان بچے ہیں کسی نے اس کو خوب مار دیا وہ خون کی حالت میں اپنے گھر کو دوڑا اممہ نے دیکھ کر ماں نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا تو کہا جھگڑا ہوا بولی اتنا بھرا تجھے کیوں مارے تو بچے نے کہا اممہ ماننے والوں نے سمجھا کہ مسلمان ہوں میرا نام ساگر تھا اور اممہ کے گود میں صدر رکھ کر نہیں مر گیا جس کا نام ساگر ہے اتنی نفرت پیدا کر دیئے کس نے نفرت پیدا کیے کیا یہ کامریس پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے کیا یہ بی جے پی کی راستوالی کی شفصیلہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آخر اتنی نفرت کیوں ہے کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون نہیں بہایا کہ ہم نے مہاتبہ گاندھی کے ساتھ ہندے سے کھندہ ملا کر انگریزاؤں کی لاٹویاں نہیں کھائیں جیل کی صحبتوں کو برداشت نہیں کیا کہ اللہ ماں فضل قیرابادی رحمت اللہ علیہ نے پاسی کے پندے کو نہیں چوما کہ ریشنی نمال کی تحریک نے ہمارے بزرگوں کو مارکہ کی جیل کی صحبتیں اور نصیبتیں نہیں اٹھانی پڑی تو پھر کیوں نفرت مجھ سے یاد رکھو اس لیے کہہ رہا ہوں اکیلے ہو چکے ہیں اگر ابھی بھی تم میری بات کو نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو میری بات کو کوئی آسمانوں سے یا زمین سے نکل کر کوئی آ کر تمہاری مدد نہیں کرے گا اگر تم اپنا تحافظ اپنی مدد چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت بنو اور سیاسی طاقت بننے کا طریقہ صرف نعرے لگانا نہیں ہے سیاسی طاقت صرف شیر آیا شیر آیا کہ نعرے سے سیاسی طاقت نہیں بن جاتی سیاسی طاقت صرف جذباتی تخریر سے نہیں بن جاتی سیاسی طاقت ظالموں کے سام میں سر جھکانے سے نہیں بنتی سیاسی طاقت اس حق بنتی ہے جب تم متحد ہو کر اکیس تاریخ کے دن اپنائے کے کورٹ منلشکت میں استعمال کرو گے یہ تمہاری طاقت کا مظاہرہ ہوگا اور تم میری بات سن کے چھالیاں آجا رہے ہیں میں تمہاری چھالیوں کا مطاق نہیں ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میری بات تمہارے دل کے اندر چلی جائے میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے ستر سال اپنے دیواب سے کام لیا اب میں عام سے بھیق مانک کر ہمارے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے دل کی آواخ پروٹ ڈالنے انگلیس کو جب اورنگ آباد میں ہم ہرا سکتے شعب سینہ کو جب اورنگ آباد میں ہم موڈی کے طوفان کو روک سکتے ہیں تو کیا بائی کوئی بات ہے کہ سولاپور کے تینوں سیٹ پر مندلسکے ملے کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہتے ہیں اور پھر یہاں پر جو کانگریس کمیتہ آ رہے ہیں آپ بتائیے آپ پورا ڈیم میں پانی بھر گیا مگر یہ ہی بھی آتا ہے پانی پورا ڈیم بھر گیا اچھا ہمیں دعا کی اللہ بارس برسا دے برسا دے برسا دے تو بعض لوگوں زیادہ دعا کر ابھی بھی ہوئی ہم بولے بھائی جوڑا کم کرو مانسون کو زیادہ پچھے جانے کو مگرہ پانی نہیں ہر جگہ پر ناکا اچھا ہمارے وزیری آزم کے بارے میں بولے تبہ انتخل ختم نہیں ہمارے وزیری آزم اور شیف سینہ شیف سینہ کا کیا ہے محمدہ خال ہندو مسلم پاکستان ارے چودہ ہزار کسان مر گئے ہندو مسلم ارے ہروزگار نہیں ہے پاکستان پاکستان کے موں کو نہیں دیکھتے ہمارے کو کیا کرنا ہو پاکستان سے بی جے پی والوں کو پوچھوا ارے بھائی مہیکہ ہی بہت ہو گئی ارے کشمیر سے تیس ستر اٹا کی ہے نا بی جے پی والوں کو جا کے بولا آپ ارے نوکریہ نہیں ملے تو بولے رام مندر کچھ بھی بولو یہ اس کا یہ جواب اب تو ہر یہ ہو گئی کہ امریکہ گئی تھی ہمارے پدار مندر امریکہ گئے تو ایسا لگا برم کے ساتھ ہاتھ پدڑ کے ایسا چل رہی تھے ایسا لگا تھا کہ سولاپور یہ خوبصورت روٹ پر دو آنشک چل رہی تھے ایسا لگا تھا ہے ایسا لگا تھا کہ ایسا لگا تھا بہت پہ سوال ایسا لگا تھا ایسا لگا تھے ایسا لگا تھا یہ بچیا کرنا امریکہ کے امپی کشمیل کے بارے میں بول رہے ہیں پھر آپ بھول رہے کرمک اب آپ دیکھنا بیجے پیشے سلائی بولے گی تین سو سکتار پاکستان ہندو مسلم ارے سب چھوڑو پیارے تمہارا ریکارٹ کیا ہے پان سال کا بتاؤ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے اب کانگریس فاٹی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں اپنا ووٹ زائے مت کریے منلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے ہمارے تین امیدواروں کی کامیابی یقیناً سکل رزم کی کامیابی ہوگی آپ کے مسائل کے حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی جس طرح انتیاز اور وارش پھٹان مہاراشترہ کے اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیئے آپ فاروق کو کامیاب کرو انشاءاللہ تعالی آپ فاروق کو کامیاب کرو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے لوگ جیل میں ان کو نکالیں گے انشاءاللہ ساتھ کے دو میرے دائی آپ فاروق جانشے میری آواز کو میرے پیغاند اپنی باگ میندوں تک پہنچائیے خوب دعا کریے خوب میند کریے انشاءاللہ تعالیم جیتیے یہاں سے ہمارا خاصدار ہوگا آمدار بھی ہوگا انشاءاللہ واون جیتیے